موسیقی موسیقی پانی پت میں لگاتار پرواسی مزدوروں کا پلائن جاری ہے مزدوروں میں کورونا کا خوف و لوگ ڈاؤن کا ڈر ستانے لگا ہے جس کے چلتے اب سڑکوں پر بغیر پرمیشن ور روٹ کے بسوں کے نیجی بس سنچالکوں کا کالا کاروبار جاری ہے نیجی بس سنچالک کوویڈ گائیڈ لائن کو تاک پر رکھ کر لوگوں کے جیون سے کھلوار کر رہے ہیں وہی اب آرٹیو ویبھاگ بھی ایکشن موڈ میں آ گیا ہے آرٹیو ویبھاگ نے ایک مہینے میں اوورلوڈنگ وہ بغیر پرمیشن بسوں پر کاروائی کر ایک کروڑ کا ذرمانہ فسو کیا ہے جنوantwort میں لگتار جو گاڑیاں میں چلتی ملتی ہیں اس بس کو امبند کر دیتے ہیں ٹوریسٹ ہیں ٹوریسٹ لے کے جا رہے ہیں ٹوریسٹ پرمیشن ہی نو اشیو اگر وہ سواری اٹھائیں گے اس کے لئے اسٹیز کےیز پرمیشن پر کیہ اشتا ہوتی ہے اگر ان کے پاس ٹریسٹ پرمیشنیں اس پر 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 نہیں ہے اس بس کو امبند کر دیتے ہیں جو آدھر سٹیٹ نمبر ہوتی ہے بس آدھر سٹیٹ کی بس ہے اسے منیموم فائن پچاس ہزار پہ ہوتا ہے اگر اپنی سٹیٹ کا رجیسٹر نمبر ہے تو بیس ہزار پہ ہوتا ہے تو یہ تو بیان چلتا رہتا آور لوڈنگ کے گیس چلتا رہتا ہے بسوں کے گیس چلتا رہتا ہے آج کی ایکٹیوٹی آج میں نے ساتھ اٹھ چلان تو آور لوڈ کے بھی تک کی ہے تو اس کے بعد یہ آپ کی امداد سے بس پکڑی ہے اور بس کا چلان کر دی ہے دن میں کتنی ریکوبری ہو چکی ہے آج دن میں تین اک لاکھ کی ریکوبری ساڑھے تین لاکھ کی ریکوبری اب تک ہو چکی ہے اور اب تک پورے مہینے میں نیربوٹ ایک کروڑ کی ہو چکی ہے ایک طرف جہاں پرواسی مزدور یہ ہے سوچ رہے ہیں کہ کہیں پہلے والے حالات اتپن نہ ہو جائے اور بھویشہ میں لوگ ڈاؤن لگ جائے تو وہے کم سے کم اپنے گھر پریبار کے بیچ تو ہوں گے اور ان کی اسی مزدوری کا فائدہ اٹھا نیجی بس سنچالک من مرضی سے کرایا وصول رہے ہیں اس کے ساتھ ہی پردیش کی راجسو کو بھی کروڑوں کا چونہ لگا رہے ہیں ایک تو کرونا فیلنے کا خطرہ اوپر سے بسوں میں بھاری بھیڑ کے چلتے جان کا بھی خطرہ بیڈیا میں لگاتار خبرے دکھانے کے بعد آرٹیو ویبھاگ کی اب نیند کھولی اور ویبھاگ حرکت میں آیا ہے آرٹیو آفیسر کے دوارہ جو بسے پرواسی مزدوروں کو لے کر جا رہی ہیں ان کی گہنتہ سے چیکنگ کی جا رہی ہے کاغس پورے نہ ہونے پر وستنکھیا سے ادھک سواری بٹھانے پر آرٹیو ویدھکاری راکیش شرما کے دوارہ آز تین بسوں کا چالان کٹا گیا وہی انہوں نے بتایا کہ آرٹیو ویبھاگ نے ایک مہینے میں اوورلوڈنگ میں بغیر پرمیشن بسوں پر کاروائی کر پورے ایک کروڑ کا جرمانہ وصول کیا ہے اور کہا کہ آگے بھی اسی پرکار سے کاروائی جاری رہے گی ویجو ریپورٹس شیٹی تہل کا موسیقی